جی اسلام علیکم آن لائن فیملی آئی ہوب کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے میں ہوں اسد علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا گھر اور پی کے so viewers آج کے جو گھر ہمارے پاس موجود ہے it is a 5.5 مرلہ used double story house اور ہم آج کھڑے ہیں جی سوان گارلن اسلام آباد میں سب سے پہلے اگر میں سٹریٹ ویو کی بات کروں تو we have got 30 feet wide carpeted road in front of this house اور اس کے ساتھ یہاں پہ کافی عبادی ہے تمام گھر یہاں پہ بنے ہوئے تو یہ گھر آپ کو market value سے 50 to 60 lakh کم میں مل رہا ہے آج کی تاریخ میں اس کے علاوہ amenities کے والے سے بات کروں تو یہاں پہ دو گیس کے میٹر اور دو بجلی کے میٹر انسٹالڈ ہیں ریسنٹی میں یہ بات کافی بر بتا چکا ہوں کہ نئے گھروں میں راولپرنڈی اسلام آباد میں new houses میں گورنمنٹ کی طرف سے سوئی گیس کے new میٹر اور new connections جو ہیں وہ بین ہیں due to the lack of resources تو ابھی current circumstances میں آپ کسی بھی اچھی سے اچھی society میں مہنگے سے مہنگا brand new house لے لیں آپ کو وہاں پہ گیس کمیٹر انسٹالڈ نہیں ملے گا اور اس کی یہی ریزن ہوگی سو اس گھر کا ground floor آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ ground floor کی جو ہے وہ keys available نہیں تھی سو ground floor and first floor both are identical تو ہم جو ہے وہ first floor کو visit کریں گے جس طرح ویڈیو کے start میں میں نے آپ کو بتایا کہ this is a used house اور 5.5 مرلا double story house ہے گھر کی dimensions کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 45 into 30 اس گھر کی dimension یعنی کہ اس گھر کا front جو ہے وہ 30 feet ہے اور اس کے length جو ہے وہ 45 ہے تو تقریباً 7.5 یا 5.5 مرلا 5.5 مرلا کے calling یہ گھر آپ کا بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ہم enter ہوتے ہیں تو itself میں اگر گھر کی بات کروں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا this is a used house تو یہ ایک honors made house ہے تو ہمیشہ honors made house builders made house سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے آپ کو یہ جیز میں کافی بار بتا چکا ہوں گھر کو بنے ہوئے I guess rough بھی اگر میں اندازہ لگا ہوں تو 5 سے 6 سال تو easily ہو چکے ہوں گے اور سب سے پہلے ہم enter ہوتے ہیں آسے TV lounge کے اندر main TV lounge کا size کافی بڑا ہے جس میں آپ کو یہ علماری نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ flooring کے اگر بات کرتے ہیں آپ میں مارے پاس sunny grade جو ہے وہ marble دی گئی ہے throughout the house kitchen اور TV lounge میں جو ہے وہ ایک separation dedicated separation دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ گھٹا ہوا اس لیے لگ رہا ہے کہ color scheme جو ہے وہ اس گھر کے اندر تھوڑے dark color use کیے گئے اس کے علاوہ snow paint یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے snow paint وہ ہوتا ہے جو کہ روئی کی طرح کا material ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے color کر کے adjust کیا ہوتا ہے آج کل یہ paint common نہیں ہے مارکیٹ میں آج سے 4 سے 5 سال پہلے کافی لوگ اس کو use کرتے تھے total اس گھر میں جو ہے وہ 4 bedrooms ہیں جن میں سے 2 bedrooms ground floor پہ ہیں جو کہ ہم نے اور اس کے ساتھ back side پہ laundry دی گئی ہے this is the washroom laundry میں اگر ہم دیکھیں تو پیچھے جو ہے وہ کافی گھر بنے میں اور this is the area اس کے ساتھ ساتھ میں نے ویڈیو کے شارٹ میں آپ کو بتایا کہ edge یہاں پہ یہ ہے کہ 2 electric meters 2 gas meter یہاں پہ installed ہیں اور this is the washroom number 1 total اس گھر میں جو ہے وہ 7 washrooms ہیں جن میں سے 3 washrooms ground floor پہ ہیں 3 washrooms جو ہے وہ 1st floor پہ ہیں اور ایک washroom جو ہے آپ کو اوپر چھت پہ دیکھنے کو ملے گا اور ابھی ہم 1st floor کے 2nd bedroom میں آ جاتے ہیں تو overall جو بھی بندہ اس گھر کو لے گا میرے خیال سے آج کی trend کے مطابق اس گھر کا paint کروانا پڑے گا paint اس گھر کا totally change ہوگا overall structure wise یہ گھر مجھے solid لگا ہے کچھ جگہوں پہ seepage نظر آ رہی ہے لیکن you know کہ used house میں اتنی seepage ہوتی ہے اور اس کے ساتھ washroom میں ہم جاتے ہیں اور these are the tiles اور اوپر آپ کو یہ دیوار کے اندر seepage نظر آ رہی ہے اب اس کی کچھ reasons ہو سکتی ہیں یا تو اوپر water tank leak ہے یا sanitary میں ان کے تھوڑا problem ہے whatever is the case اور یہاں سے ابھی ہم جاتے ہیں towards the TV lounge TV lounge ہم نے دیکھ لی ہے TV lounge کے ساتھ attached جو ہے وہ drying room ہے اگر میں گھر کی price کے حوالے سے بات کروں تو گھر کی جو price ہے وہ 1 crore 60 lakhs which is negotiable ویڈیو کے start میں میں نے بتایا کہ یہ market value سے 50 سے 60 lakhs کم میں یہ گھر مل رہا ہے یہاں پہ سواغ garden میں جتنے آج کی تاریخ میں 5 اور 6 مرلہ گھر آ رہے ہیں ان کی price 220, 230, 215 demand ہوتی ہے اور گھر sale ہوتے ہیں around 215 تک تو اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے 160 اس گھر کی demand ہے جو کہ negotiable ہے on the spot overall اگر میں اس گھر کے حوالے سے final comments دوں تو it's not a bad house price کو مدن نظر رکھتے ہوئے used گھر ہے مضبوط گھر ہے کچھ flaws ہیں color scheme کو لے کے same کو seepage کو لے کے لیکن approach بہت اچھی ہے expressway سے street بہت اچھی ہے عبادی والی جگہ ویرانہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ amenities سب سے main چیز amenities ہیں یہاں پہ تینوں پانی بجلی گیس موجود ہیں again پانی جو ہے وہ supply کا ہے electricity available ہے 2 gas meters installed ہیں اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کوئی بھی بندہ اس گھر کو purchase کرتا ہے تو 5 سے 7 لاکھ لگا کے this house is very much ready to live اور یہاں سے ہم آ چکے ہیں جی اوپر مومٹی میں مومٹی بھی size کافی اچھا ہے انہوں نے UPS رکھا ہوا ہے اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں یہاں سے ہم آتے ہیں تو چھت پہ بھی انہوں نے marble rock کیا ہوا ہے ایک extra انہوں نے یہاں پہ برامدہ سے دیا ہوا ہے جس پہ یہ اس کا لنٹر آگے کی طرف extended ہے نیچے دو پلرز دیئے گئے اس کے ساتھ پہ ہمیں ایک extra room بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو آپ servant quarter کہہ لیں یا کوئی بھی extra room کہہ لیں overall یہاں پہ بھی تھوڑی بہت same ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو extra room دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ back side پہ کافی ساری عبادی ہے اور اس کے علاوہ right side پہ آپ کو یہ washroom بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے 115 کے قریب تو 6 اور 5 ملہ plot کی prices جا چکی ہیں تو by keeping this fact in your mind کہ 160 demand ہے جو کہ already negotiable تو یہ گھر آپ consider کر سکتے ہیں rental values گھر کی around 65,000 کے قریب ہے so i hope کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ